ایک بہت ہی دلدوز بات یہ ہوئی تھی کہ آکر دوجہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اس حملے میں شہید ہو گئے تھے میں میرے ماں باب میرے بچے آکر دوجہاں سرکار مدینہ پر قربان دوستو اس پاڑی سے لوگ یہ عقیدت کا یہ عالم دیکھیں کہ یہاں لوگ بے تہاشا اپنے نام اور اپنی محبت کا اظہار کر کے گئے ہیں اور کئی لوگوں نے یہاں پر اپنی پرولمز بھی لکھ رکھی ہیں میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں رات کے وقت اور دن کے وقت دونوں وقتوں میں تمام زیارتیں آپ کو دکھا سکوں کیونکہ اس سے پہلے آپ نے جتنی زیارتیں دیکھی ہیں وہ دن کے وقت دیکھی ہیں لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی سیدو شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا مدار شریف بھی ہے اہت کی جنگ اس حقہ پر ہوئی تھی یہ میں بیٹل فیلڈ میں ہوں یہاں پر اہت کی جنگ ہوئی تھی حق اور باطل کے درمیان اسلام علیکم میرے عزیزو کاریم میرے عزیزو میں ہوں افتخارفی آقا کے در پہ ہوں مدینہ شریف سے اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اہت کے پہاڑ یہاں پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی غزو اہت اور اس جنگ میں بہت مسلمانوں کا لاؤس ہوا تھا بہت نقصان ہوا تھا تو میں آج یہاں پر آیا ہوں میرے پیچھے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیفنس لائن بھی ہے مدینہ کی اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آقا نے فرمایا تھا یہ پہاڑ میرے دوست ہیں مجھے ان سے محبت ہے اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں سیدو شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مدار شریف بھی ہے اور وہ عرام فرمائے اور یہ میرے پیچھے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں پہلے یہ اتنا فلورشنگ نہیں تھا جب میں دوزہ تیرہ میں آیا تھا اور اب یہ بہت فلورشنگ ہو چکا یہاں پر یہ مسجد بھی اس وقت موجود نہیں تھی جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اب یہاں پر ایک مسجد بھی ہے بڑی خوبصہ مسجد ہے اور اس مسجد کا مصوب کیا گیا ہے سیدو شہدہ حضرت حمزہ کے نام سے اور یہ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد آپ کی تتفین یہاں پر ہوئی تھی اور کہای جاتا ہے کہ اس جنگ میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا ان صحابہ کو یہاں پر دفنایا گیا تھا لیکن چونکہ یہاں پر کسی قبر پر کوئی تعویز نہیں ہوتا اس لئے کوئی ریکارڈ اس طرح کا موجود نہیں ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں عہد کے وہ پہاڑ جو بڑے خوبصہ لگ رہے ہیں دور سے اور یہ ہے وہ پہاڑی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس پہاڑی پر آقا دوجہاں سرکار مدینہ نے تائنات کیے تھے تیر انداز اور فکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس پہاڑی کو مت چھوڑنا لیکن باوجود اس پہاڑی کو چھوڑا گیا اور پھر اس پہاڑی کے پیچھے سے اٹیک ہوا تھا جس میں آقا دوجہاں سرکار مدینہ میرے آقا کے میرے مولا کے نندان مبارک شہید ہو گئے تھے تو آئے اس پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور پھر وہاں سے منظر بھی دیکھیں گے اور وہاں سے تاریخ بھی بیان کریں گے جنگ اہد جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے مسلط کی تھی دو ہجری میں جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایک عظیم فتح سے نوازا تھا اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل جہانم واسل ہوا تھا ہندہ یا ہند ابو سفیان کی بیوی تھی جنگ بدر میں ہندہ کا باپ اطبا بن ربیہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا جنگ بدر وہ مارکہ تھا جس میں دشمن کو وہ نقصان ہوا تھا کہ مکہ کے ہر گھر سے ایک میت اٹھی تھی بدر کی شکست کا کفار مکہ کو بہت غم تھا اور وہ اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے اس لئے پورے سال تیاری کرتے رہے ہندہ اس میں پیش پیش تھی اور بے قراری سے جنگ اہت کا انتظار کر رہی تھی ابو جہل کے مرنے کے بعد ابو سفیان کفار مکہ کا لیڈر بن گیا اس بار جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کفار اس قدر بے قرار تھے کہ اپنے ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی لے گئے تاکہ بھاگنے کا کوئی خیال اگر ان کے دل میں آئے بھی تو بال بچوں کو دیکھ کر ارادہ ترک کر کے دوبارہ سے جنگ جیتنے کی کوشش کرنے لگیں مدینہ کے باہر اہت کا مقام تھا 23 مارچ سن 625 عیسویں ہفتے کا دن تھا اور مسلمانوں کے ایک ہزار لشکر کے سامنے کفار مکہ کا تین ہزار کا لشکر موجود تھا مگر عبداللہ بن عبئی اپنے تین سو جنگ جو لے کر مدینہ واپس چلا گیا اب مسلمان لشکر میں صرف سات سو مسلمان باقی رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو اہد کی ایک چوٹی پر تائنات کیا اور فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے اس پہاڑی کو مت چھوڑنا مگر بدقسمتی سے چالیس کے قریب مسلمان اس پہاڑی سے اتر آئے ہوا کچھ یوں کہ کفار کے لشکر کو شکست ہو رہی تھی اور وہ الٹے پاؤں بھاگنے لگے فتح ہوتی دیکھ کر تیر انداز پہاڑی سے نیچے اتر آئے دوسری طرف خالد بن ولید کی اقابی نظریں دور سے یہ ماجرہ دیکھ رہی تھی خالد بن ولید نے بھاگتے ہوئے کفار کو واپس میدان جنگ میں دھکیلا اور خود چند گھڑ سواروں کے ساتھ پہاڑ کی دوسری جانب سے حملہ کر دیا مسلمانوں کو دونوں طرف سے حملے کا سامنا تھا مسلمان لشکر دونوں طرف سے پس کر رہ گیا اتبا بن ربیہ کی بیٹی ہندہ اپنے باپ کی قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھی اس نے اس مقصد کے لیے وحشی نامی ایک کالے غلام کو تیار کر رکھا تھا جو بہترین نیزہ باز تھا اسی بھگدر میں وحشی نے دور سے نیزہ مار کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف شہید کریا بلکہ ان کا سینہ چیر کر ان کا کلیجہ نکار کر ہندہ کے پاس لے گیا ہندہ نے خوشی اور جنون کے عالم میں وہ کلیجہ چبایا اور نگلنے کی کوشش کی مگر الٹی آ گئی یہاں یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ کلیجہ چبانے والی روایت کو مستنت نہیں مانا جاتا اس پر تاریخ میں ابحام پایا جاتا ہے مگر وحشی کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا اس پر سب کا اتفاق ہے اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار دندان مبارک شہید ہوئے تھے مگر اللہ برائی سے اچھائی پیدا کرتا ہے رات سے دن نکالتا ہے اسی طرح جنگ اہد کی شکست کا باعث بننے والے خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہو گئے اور ایسے نبی پاک کے دیوانے ثابت ہوئے کہ پھر دین اسلام کے لئے لڑتے لڑتے دنیا سے کوچ کر گئے آج ان کا نام نہائی جید اور عظیم صحابہ میں شمار ہوتا ہے اور ہم ان کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پکارتے ہیں دوستو میں اس پہاڑی پر موجود ہوں جس پر آقے دوجہن سرکار مدینہ نے تیرانداز تائنات کیے تھے اور اس کے بعد باوجی وہ تیرانداز وہاں سے ہٹ گئے تھے اور پھر یہاں سے اٹیک ہوا تھا تو یہ پہاڑی ہے یہ دیکھیں یہاں لوگ اپنا نام لکھ کر جاتے ہیں ان پہاڑیوں پر یہ دیکھیں یہ نام لکھے میں اور یہ جس پتھر میں میں بیٹھا ہوں اس کو بھی اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر لوگ محبت میں اپنے نام لکھ کر جاتے ہیں اور کئی لوگوں نے تو یہاں پر اپنی خواہشات بھی لکھی میں ہیں یہ پہاڑی سے لوگ پتھر لے جاتے ہیں اور وہ پتھر لے جا کر گھروں میں رکھتے ہیں عقیدت کے لیے اور یہ دیکھیں اس وقت بھی حاجیوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ اس پہاڑی کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور یہی وہ پہاڑی ہے جس کے پیچھے سے اس طرف سے پہاڑی کے اس طرف سے اٹیک ہوا تھا حضرت خالد بن ولید نے اس طرف سے اٹیک کیا تھا پہاڑی کی حال ہے بڑا 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 بہت شکریہ بڑی مہربانی جیندے رہا جیندے رہا جیندے رہا جیندے رہا تینکیو تو دوستو یہ پیچھے دیکھ رہی ہے یہ عہد کے وہ پہاڑ ہیں جو اسی کا حصہ ہے انہی پہاڑی میں سے ایک پہاڑی یہ ہے اور آج یہاں پر شام کا وقت ہے بڑی خوبصورت تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بے تہاشا لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں یہ بھی گئے جیندے رہا دوستو اس پہاڑی سے لوگ کی عقیدت کا یہ عالم دیکھیں کہ یہاں لوگ بے تہاشا اپنے نام اور اپنی محبت کا اظہار کر کے گئے ہیں اور کئی لوگوں نے یہاں پر اپنی پرولمز بھی لکھ رکھی ہیں یہ ان کی محبت ہے اور یہ سنگلاک چٹان پیچھے سید شہدہ حضرت حمزہ کی آخری آرامگاہ اور یہ جو مسجد ہے سامنے یہ باتیں بنائی گئے لیکن چونکہ آقای دوجہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدھ کے روز یہاں پر آتے تھے اور کموں بیش وہ جگہ جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں اس مسجد کے در اس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے اس پر آپ گئے یہاں پہل طب زیارد کوwa�fulness اس پر آتے تھے اس پچھے اس پر آتے اس پر آتے semہط heaven اس پر آتے بہتے موسیقی 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 یہاں میں इसका فرنٹ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں بڑا خوبصد منار ہے یہاں پر اور اس کا رنگ بڑا آلہ درجہ کا ہے اور میں آپ کو بتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں یہ جیسے گا میں کھڑا ہوں یہ جگہ تھی عہد کی جنگ اس جگہ پر ہوئی تھی یہ میں بیٹل فیلڈ میں ہوں یہاں پر عہد کی جنگ ہوئی تھی حق اور باطل کے درمیان اور میرے پیچھے phrase اب وہ ایک بانڈری دیکھ رہے ہیں جہاں جنگلہ لگاوا ہے یہ سید الشہدہ حضرت حمزہ یہاں پر ارام فرمائے ہیں اور یہاں پر ان کی قبر مبارک ہے اور اس وقت تو یہ سنگلاک چٹانے تھی اور یہاں پر بڑی گرمی ہوا کرتی تھی اور یہاں پر مسلمانوں نے آکے دوجہ سرکار مدینہ کی موجودگی میں ایک جنگ لڑی تھی اہت کی جنگ اور میں موجود ہوں اس وقت اہت کے میدان میں بیٹل فیلڈ میں اور وہ ہے پیچھے پہاڑی جیاں آئے میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ وہ پہاڑی ہے جس پر آکے دوجہ سرکار مدینہ نے ایک دستہ تائنات کیا تھا تین اندازوں کا اور ان کو حکم یہ دیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں لیکن باوجود وہ دستہ وہاں سے ہٹا اور پھر مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا اور ایک بہت ہی دلدوز بات یہ ہوئی تھی کہ آکے دوجہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اس حملے میں شہید ہو گئے تھے میں میرے ماباپ میرے بچے آکے دوجہ سرکار مدینہ پر قربان آئیے میں اس پہاڑی کو آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ بھی ایک مبارک زیارت ہے ہم مسلمانوں کے لیے اور مجھ جیسے چھوٹے بونے لوگوں کے لیے یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ آکے دوجہ سرکار مدینہ بلالیں آپ کو اور اللہ کا اذن آئے اور آپ مدینہ میں ہے ذرا دکھائیے گا پہاڑی کتنی خوبصور لگتی ہے اس کے اوپر لوگ بھی موجود ہیں اور رات کے وقت اس کا منظر ایسے دکھائی دیتا ہے اور لوگوں کی محبت بارش رکھتے ہی حالانکہ رات کا وقت ہے لیکن لوگ اس پہاڑی کے اوپر جانا شروع گئے ہیں آئے میں آپ کو اس پہاڑی پر لے کے چلتا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو قریب سے دکھا سکوں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں جو لوگ آتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تحریر کر کے اپنے نام اپنے ملک کا نام یا جو اپنی بش ہوتی ہیں وہ یہاں پر لکھ کر چلے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے میرے سے آگے دیکھیں کیونکہ سردی ہے انہوں نے جیکٹس پہن رکھی ہیں اور مدینہ میں بٹی ٹھیک ٹھاک سردی ہے میں نے بھی سویٹر پہن رکھا ہے یہ پہاڑی اور یہ پچپن سال کا بابا اور یہ دیکھئے یہ میں پہاڑی کے اوپر آ گیا اور یہ دیکھئے دوستو یہ پہاڑی کے اوپر میں آ گیا ہوں اور اہد کی یہ پہاڑی جہاں پر جنگ ہوئی تھی سانس چڑ گیا مجھے اور اس طرف حضرت حمزہ کے نام سے منصوب مسجد ہے اور اگر اس طرف دیکھیں وہ دور اگر ہم دکھا سکیں ذرا کلوز کر کے تھوڑا سا دکھائیے گیا جی یہ وہ پریمیسز ہے جس میں سید شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو جو ہیں وہ متفون ہے اور مدینہ کے اندر اس وقت بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بارش کے بعد بڑا کمال کا موسم ہو چکا ہے سانس چڑ گیا مجھے تو یہ ایک چھوٹی پہاڑی اس کے ساتھ اور اس پہاڑی کے اس طرف سے پیچھے سے جا کر اٹیک ہوا تھا اور پھر وہ نقصان جو مسلمانوں کو ہوا وہ مسلمانوں نے وہ نقصان اٹھا اور میں اجازت چاہوں گا اہت کے اس میدان سے افتدار افی کو مدینہ سے اجازت دیجئے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھرا رکھے اور تمام مصیبتوں تمام بماریوں سے تمام قرضوں سے پاک رکھے جن بچیوں کی شادی نہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پی لے ہوں اور جو بے روزگار اللہ تعالیٰ اچھا اور اور حلال روزگار عطا فرمائے اللہ میرے پورے پاکستان کی خیر کرے اللہ پاکستانیوں کی خیر کرے اللہ انسانیت کی خیر کرے مجھے اجازت دیجئے میرے بابا جی شفاق صاحب کی دعا کے ساتھ کے اللہ میں حسانیتہ فرمائے اور حسانیتہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ